سری بنشی علی جی مہاراج کا کرپا پاتر بن کر کے اپنا نام ہی کشوری علی انہوں نے رکھا ان کے سہ سہ پدھ ہیں ہم شام آجو کے بل احیمانی اینڈے رہیں موہن رسیہ سو بولیں اٹپٹی بانی پڑے رہیں علمست جھکوں ہیں سر پر رادہ رانی علی کشوری کے پران جیواندن سری برندہ بنا رانی بڑے سگرب ہیں یہ کرونا کی بات تو ہے ہی کرونا کا کارون نسار کہا ہے گرند کارون کارون نسار کرونا کا پاتر کون ہے جس کا ہدہ سویم کرونا کے بھاو سے درمت ہو گیا ہے مادیم کچھ بھی ہو یہ تو غدار دروار ہے بلہاری یا دروار کی جہاں نہیں لوک بید مر جادہ جہاں نہ پہنچ پکار کی یہاں کوئی اپالم سکار نہیں ہوتا ہے یہاں گیانی جوگی نیمی دھرمی دور کیے جو نار کی یہاں تو پوچھ ہوتا جو حریچند سے پتتن کے سردار کی بلہاری یا دروار کی ہمارے برج کی رانی راجے جن نجبسکر موان سائے سب برج نر ناری نازے پرم ادار کارونی کا دھرم ادار ہے پرم ادار کیسے بلدھائے سمرن کے پہلے ہی ناسط بادے تھاکور کا تو سوہاں ہوئے جب اسمرن کرے تب دوڑے دروبدی کی پرسنگ میں بھکتمال امبرونا نایا چو سر کھیل رہے تھے ادھر دروبدی کے بستر کھیچے جا رہے تھے اور دروبدی نے ان کھچتے سمیں کھچتے بستروں کے کھچتے سمیں ساری کو داتوں سے دبایا تو ایک بار تو چوکے ہاتھ سے پانسے پھیک دیئے رکمی نے پوچھا کیا بات ہے بلے بولنے کا سمیں نہیں ہے میرے ایک بہت پر بپتی ہے کھٹک کیوں گئے بلے ابھی دیر ہے دیر کیا تھی شد روپ میں تھاکور کا آشترہ نہ لے کر کے دانتوں کا آشترہ لیا یہ بیوہدھان کڑا ہو گیا تتکالی دروبدی کے من میں آیا یا تو یہ دانت ٹوٹ جائیں گے دستاسن کی دس ہزار ہاتھیوں کی بھجاؤں کا بل ہے آیا یہ ساری پھڑ جائے گی ایک چھا رکھتا ہے کہ پکار ہو ہمارے بھارتین دوابو کہتے ہیں کہ دھائے سمرن کے پہلے ہی ناست بادے ایسا بھی ادھار اسٹتت ہوگا کسی کا کہ ان کا جن پکار کرے گا اس سے پہلے ہی اس کی بادہاں کو بینشک ہری چند مجھ سوچ ہی نہیں کہ جن نہیں یہ نہیں اراد ہے ہری چند کہتے ہیں کہ مجھے ان سب کی چندہ نہیں ہے ان کی چندہ ہے کہ ایسے شکمار ایسے شہردے ایسے کرونا میں خردے کو چھوڑ کر کے ایسے اسٹ کو چھوڑ کر کے ایسے سری رادہ پادار بند کو چھوڑ کر کے جو ان کچھ اپاسنا میں لگے ہوئے ہیں بس تو تہوے چندہ کے یوگے ہیں یعنی ان کا جیون پونہ نہیں ہے سفل نہیں ہے تو یہ کارنشار کارنشار مدر اچھا روپ سارے شکھی کے پرتی اپنے پریتم کے پرتی اور ان سب کے پرتی جو اپنے آپ کو ان چرنوں کی اور موڑ سکیں پرم بھکت ہوں یہ کوئی آوشک نہیں ہے آگے کا بڑھنن ہے مدر اچھا بی روپ سارے مدر چھوڑی روپ کی سار ہے روپ کی مدھرتا چھوڑی کی مدھرتا انہی میں سے دیکھنا چاہیے ایک جگہ انہوں نے کا گاتھرے کوٹ ترچھوڑ پروتتا نندک چھوڑی شریف مکے بیمبوشتھے نو بدرمت چھوڑی کرے ست پل لفائکت چھوڑی ایمام بھورو کبھلت چھوڑکوچت بندار بندیکشنم بندے تن نبکنج کے لیمدورم رادہ بیدانم مہا اس نکدھا کنچت نیلکیش بیدلت بیمبوشتی چندران نے خیلت کھنین گنین آکھ رچمن ننہا ساگر مکتا پھلے پینش رونی تنو درستان تتی پچت چھتا چھت بھوتے رادے شی بھجو اللی چارو گلے سم روپ مابشکرو کیا چھوڑی کا بھرنن کیا ہے مدورت چھوڑی روپ سا ہے جس کے سامنے اکلی بشو پرمہانڈ کا جو سوندریہ ہے وہ نرونچنی کرت ہونے یوگ ہے نشاور ہونے یوگ ہے ارے دور کہا جاؤ جہاں پریتم سویم اپنے ہاتھ کو نشاور کر چکا ہے گاترے کوٹ تر چھوڑی ایک بڈیت ہماری آنکھیں بند کر دیتی ہیں آکاش کے اور دیکھو جب بھرے گھرے شام بادلوں کے مدد سے ایک بار سرپاکار روپ لیے ہوئے نو جلدوں کے بیچ میں جب چمکتی ہے بڈیل لطا کتنا ہی بھی بڑا جوترمان آنکھوں کا دھنی ہو گئے اور اس کی آنکھیں مچے بھی نا نہیں رہتی ہے یہاں تو گاترے کوٹ تر چھوڑی پرشاد پھر کچھ دیکھنے کا منہ ہی نہیں کرتا ہے پھر تو رس بھی جو رسمیں پھرے رسنی تھی جمونہ تیر چنت ترسمیں سنے دو شامل گور شریر سب کچھ بھول جاتا ہے ایک شاہر نے کہا کسی چھتا تھی جس پر آنکھیں ہوئیں دیوانی دل دماغ دنیا سب بن گئے کہانی کسی چھتا تھی جس پر آنکھیں ہوئیں دیوانی اس سامانے روپ نہیں ہے تھاکڑ کا روپ ہے جسے ایک بار دیکھ لینے کہ پرشاد سارا بشو بھول جاتا ہے یہ تو پریہ کا روپ ہے میرا نے اپنا نبو سنایا ہے جب تیں مہینن ندن درشتی پریوم آئی تب تیں پر لوک لوک کچھو نا سہائی جس دن سے میری آنکھوں کے سامنے وہ نند کا نندن آیا اُس دن سے لوک بھول گئی پر لوک بھول گئی یہاں تو آنند کا کوئی سار روپ ہے تو موخ اچھا بھی میرا بھی راج مانے یہ ادوید وادی لوگ آنکھ موندتے ہیں ست سمپت کی سنچے کرتے ہیں آنند کی خوش کرتے ہیں کہتے ہیں چت و چد روپ تو ہم ہیں ہی بس آنند ہی ہمارا تروہت ہو گیا ہے کہاں بھٹک رہے ہو لوگ جانے کہاں خوشتے پھر کھنے بھی سجیو ترے ایک اچھا ڈاپی بھٹک رہا ہے تو ان چرنوں کا بھٹک رہا ہے اور اس آنند کا جو انبھو کرنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تب کیا کرے ہیں ہماری تو داست داست چادی کی کھتائیں سادر سادھن کی کھتائیں ساپ سماپ تو ہو گئیں اور ان چرنوں میں ہم کو سب کچھ بھی رہا ہے بھٹک رہا ہے سمدر سے نکلا ہوا ایک رت نہیں ہے رت میں کی بھی کئی کوٹیاں ہوتی ہیں دیپی مونگا بہت سامان رتنوں میں مانا جاتا ہے پر انہوں نے کہا ہے نو بھدر میں چھ بھی کھر کمل کیا ہے مرسط پل لگے تک چھ بھی اور سورن کمل کی کلیوں کی بھاز جن کے بکشوج کی شوگا ہے ایمام بھوڑا کھڑ ملچ اس پرکار گاتر میں آنند مانوں انیک روپوں میں بھرا ہوا ہے چندرہ سے ہریناکش دے بھی سن سے شوہنا دھرے ششمتے پرتیک ایک وشیشن کے ساتھ میں روپ اور لاورن کا ورنن کیا جا رہا ہے کہاں کی اس پرکار مدر اچھا بھی روپ سارے یعنی سب مادھوری کہیں ایک اتر ہوا ہے تو کھشوڑی کے نقصے لے کر کچھ پریانت روپ میں بھاسا کے پدوں میں ہمارے بردبندابن کے رسک آچاری مہانوہا وہ نے کہا ایک بار کی بات ہے سوامی صدی خندان جی مہاراج کیاں سورج انتی ہو رہی تھی اور سورج انتی کا سنچالن کرنے والے تھے بڈیا نیواز مشر جو بھارت برس کے انہیں انہیں بدوانوں میں ہیں اور انس دن کے سفاپتی تھے ڈاکٹر بجین دشناتک ڈلی یونیورسٹی سنجوگ سے ہم کو بھی وہاں پہنچنے کا آسر آیا بلایا گیا چلے گئے ہم تو سروتہ بن کے گئے تھی ایمانداریش ہمارے مند میں کچھ بولنے کا نہیں تھا پھر لوگوں نے جب بردستی کہا بولو بولو ہم نے کہا ہم تو سروتہ ہو کے آئے ہیں کہ نہیں نہیں کچھ بولنا بولے گا تو ہم میں ادھنڈت آیا آگئی ہم نے کہا سورجان جو کبھی ہے چار ہزار پرابت اس کے پد ہیں اور چار ہزار پدوں میں جو مادری انہوں نے اڑیل دی ہے تھاکور کے روپ کی اور پریہ کے روپ کی بھی مادری اڑیل دی ہے اس بینا آنکھ والے کی کاب ششما پر اس کے مادری پر لوگ مرے جا رہے ہیں میں بھی مر چکا ہوں اس پر میں نے اس جیبن کے پرتم منمیش میں جب ساہت تک اگرچی ہوئی تو سرب پرتم میں نے سور ساگر پڑھا آدی سے انتظر اور میں مقد ہو گیا سو بھاگ سے مجھے ایک پد پاپ تو ہوا ہتھاری ورش کا جس میں پریہ جی کے پرتی سہچریے کی نبیدن کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ تیروی دھیان رادی کا پیاری گووردندھر لالہی تو میرا دماغ چوک گیا جس گووردندھر لالہ کا رجیبت کیون گوپالیں سفل ہوتی ہے یہی کالیں وہ اوسر تجھے مل گیا ہے میرا من پرتیک پنگتی پر اس آئیو میں جب میں لگ بھگ پڑھ گی تو بہت ساتھ اور سا سمجھ میں نہیں آیا پر گرہ کپا سے آخر واد ان کا مہارات جی نے کہا مہارات جی نے کہا مہارات جی نے کہا یہ آد تو سب ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا وہ لئے بس تو آرادہ تے پرگٹ ہو گئے یہ پندتائی کی نا ہے تو پڑھے جا پڑھ کر اپنے آپ پرگٹ ہوئے گی بس تو میں نے کہا میں چیلینج دیتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے بدعان سائت تکوں کو رچیز راجت ودھو کانن کشوری سرس سوڑ سکیئے تلک مرگ مددیئے مرگج لوچن اوپٹی انگ سے رکھوڑی گنڈ پندیر منڈ چکور چندرکا میدنی کوری گنت سورنگ ڈوری سرون تاٹنگ کائے چوکو پر بندودے کسوڑی کنچوکی دورے اوڑج پلکوری بلے کنکن دوت نکن جاوک جوت اوڈر گنریک پٹ نیل کٹ توڑی سورگ جگن ستلی کورت کنکن بھلی کوک سنگیت رس سند جگ جوری بیب دلیل آویت رہ سیاری ون سیت رتک سیر مور رادہ رمن جوری بھرکوٹ نرجیت مدن مند سسمیت مدن کیے رس بیوش گھن شام پیا گوری کوئی اس کی سمتہ کا کوئی بردباسہ کا صاحب تے میں پل بتا دے میں تو ایک مہانوبھا جو وہاں بیٹھے تھے وہ میرا چطر بناتے رہے اور اس کے نیچے نوٹ کیا کہ گھور سامپردائی گھور سامپردائی جب میں وہاں سے ورط ہوا تو انہوں نے وہ چطر مجھے سمرپٹ کیا میں نے ساہر سوئی کار کیا میں نے کہا یہ سامپردائیق تھا یہ نہیں سامپردائیق تھا تو مجھے جنم جنم پرینت ملتی رہے میں اس کو سویکار کرتا ہوں صفاپتی نے میری پیٹھو کی کہ انہوں نے بڑی مرم کی بات دے گی یہ جو اس میں ہے ورنن کیا کہ مذہر اچھا بھی روپ ساری ہے ہے کوئی اس طرح کا ورنن کرنے بالا برج نو ترنی قدم مکٹ من شام آج بنی نقص کھلو انگ مادھوری موہ شام دھنی یوں راجت کبری گنت تکچ کنک کنج بدنی چکور چندرکن بیچ ارد بیدو مانو گرشت پھنی سو بھگرستیل شبت پناری پیشی منت سنی بھکوٹ کان کو دنڈ نین سر کجل ریکھ انی ترل تلک تاٹنگ گنڈ پر ناسا جل جمانی دسن کند سر سادھر پلو پریتم منسمنی چیبک مد دیت چار سہ سگی سامل بندکنی پریتم پران رتن سمپٹ کچ کنچک کشیفتنی بھج منال بلہت بلے جد پرس سرس سبنی شام سیستر من مدواری رچویرچر روانی یہ تو شام کا ہی سوغہگ ہے کہ یہ بھجلتہ ان کی اسکند دیش میں آئی اور بھی مون میں تو سمجھنا بڑا کچن ہوتا ہے تو مدر اچھا بھی روپ سارے مدر مدر یہ دی کہیں کوئی روپ ہے تو اس کا سار ہے سلسکرٹ کے سبدوں میں اس میں دیکھو اس نکدہ کنچتنی لکیش تیل لگا کر کے بالوں کو چھکنے کر لینے مالی بہت دوسری ہے پر جن کے پرکت سہج روپ سے اس نکدہ ہیں تیش آج کل تو اس پرکار کی کینر بھی کھل گئے ہیں جہاں جا کر کے لوگ بالوں کو کونگرالے کر لیتے ہیں ترہ ترہ کی نرمان کر لیتے ہیں مولی یہاں تو سہج سہج روپ سے اس نکدہ کنچتنی لکیش جن کی کش کنتل مالا سہج چکنہک لیے ہوئے ہیں حریبان جی نے ایک دکھے ورنن کرتے لکھا اپنے ایک پد میں بینو بھوشت 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 بھردگوری یہ بھردگوری گوری گوروورنی نہیں شامہ سوڈس ورشیا سندری نائکہ مذر روپ چھوی کی آگار اس کو بھوشن پہنا کر کے سسجت اور سنگارت نہیں کیا جاتا اس کے تو سنگار سوندری سوشتوں کو چھپانے کے لیے بھوشن پہنایا جاتے ہیں کیونکہ پریتم اس روپ مادری کا اولوکن کر کے پرتکشن مدمورچت ہوتے ہیں اس لیے سکھیوں نے کھرپا پوروک سوامنی کے سمستھ انگوں کو ڈھاگ دیا ہے اور سب انگ راکھے بھوشن نہیں دورائے پرانتو اب اس کو دور بھاگ کہیں سو بھاگ چنچل چپل چل کہے میں نیتر کہے میں نیابی ان میں تو کاجل لگایا کی چھپ جائیں گے پر اور پینے ہو گئے کاجل لگانے سے تو مدر اچھا بھی روپ سارے گاترے کوڑ تر اچھا بھی اس نگدہ کنچ تینیل کے اس بدلت بھمبوش چندار میں لوگ کی سامانی بستووں سے اپما دے کر کے نکھرے ہوئے سوندریہ کو روپ کو خردینگم کرانے کا پریاس کبھی جنوں کے دوارہ دوانوں کے دوارہ کیا جاتا ہے کنٹو یہ سب ایک پرکار سے اس سوندریہ اس روپ کا اپمان ہو جاتا ہے کنسی دارجی نے ایک پانتی میں مکلیش نندنی کا برنن کیا سب اپما کبھی رہے جو تھاری کہ ہی پٹ تاروں ویدے کماری جتنی بھوتل پر اپمایں ہیں الہوکک اپمایں ہیں سب کو کبھیوں نے جھوٹا کر دیا ہے لوگ کی سامانی سندریوں کے ساتھ ان انگوں کا ان پدارتوں کے ساتھ اپما کے ساتھ جو اپما دے دی گئی ہے ان جھوٹی اپماوں کو میں جنک رمدنی کے ساتھ نہیں دے سکتا تو بھلے ایک ابھوت اپما ورلنگ کیوں نے ایسی ابھوت اپماوں کا ردہ ستھانے دی میں بھرنا نہیں ہے سمیں ہو گیا ایک منٹ میں میں وہ کہتے جو چھو سدھا پیو ندی ہوئی پرم روپ میں کچھپ کوئی سو بھارج مندر سنگارو مطے پانی پنکجن جمارو ایہی بھی دیو پجے لچ جب سندرتا سکھ مول تد پی سمیت سکوچ کبھی کہیں سی یہ سمتون ایک ابھوت اپما پھگٹ چھوی کہ جی جل ہے تو اس کا ایک سمدر ہونا چاہیے اور وہ بھی سامان جل نہیں سدھانے بھی ہونا چاہیے چھوی امرت ہے اس امرت کا ایک سمدر ہو اور کچھپ کہاں سے لام ہے سمدر منتن کے لیے تو پرم روپ ہی سامان روپ نہیں پرم روپ سرشت تم کوئی روپ ہے جو وانی میں نہیں رہا جا سکتا روپ مانو مورتی مان کچھپ بن جائے شوہا یہ سب دیکھو سرنگار کے شوہا کے روپ کے انگ ہیں شوہا بلے اسی کی رسی بن جائے اور مندرہ چل بلے اس مورتی مان سرنگار رس جس میں نوہ رسوں کا سما بیش ہے وہی سرنگار رس مندرہ چل ہو جائے اس میں راکشس اور دیوتاں مت ہے ارے یہ تو فالتو لوگ ہیں یہ کیا مت ہیں گے اس کو اپنے کرکملوں سے ساکشات کامدیو ہی مندن کریں 33 کوٹی دیوتاں میں کامدیو سب سے ادھک سندر مانا گیا ہے مطے پانی پنگج نجمارو وہ سندری جو پٹیکشن حردے کو ایک سندو گدگدانے کی قریہ کرتا ہو سند دھاتو سے سندر شبد بنتا ہے جو گدگد آتا ہے جس کے دیکھنے ماتر سے چتوے ایک آنندہ نبھوٹی ہونا لگتی ہے کیا ہے وہ کیسا بھی پرانی کیوں نہ ہو سندر اتا سکمور کہ یہیسی ہوگی وہ اجنک نندنی کل نہیں تدب سمیت سکوچ کبھی جو کبھی اس لکشمی کے ساتھ اکمہ دینا چاہے گا اس کو بھی ڈر لگے گا سنکچت ہوگا کہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں اس لکشمی سے اکمہ دینا کہیں دھرشتہ تو نہیں ہو رہی ہے کہیں کو کبھی تو نہ کہلا جاؤں سمیت سکوچ کبھی کہیں ہی سی یہ سمطور ایسی ہوتوپماؤں کے اس میں بھی برنن آئے ہیں اس پرکار سے روپ چھبی کی جو ایک ماتر ساراتی سار ہے ابھی اس کا برنن بہت سا باتی ہے آگے بتائیں گے ویدگ سار ہے وہ یہاں ویدگ سے ارث سامان چاتری سے نہیں ہے یہاں بندہ ونبھرت نکنج دیش میں پیہ پیتم کی جو نجھ کے لی ہے اس میں جو چاتری ہے شاید اسی اور سنکیت ہوگا ایسا میرا انمان ہے اور یہیں پر اس وارتہ کو بشرام دوں گا اب کل اس کی چلتہ ہوگی شیرہا واللولا جے رادے جے رادے راد جے رادے جے شیرہ دے جے رادے جے شیرہ دے جے شاما جے شاما 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 ش Jai Jai Shri Vrindavan Dham Jai Jai Shri Vrindavan Dham Jai Jai Shri Vrindavan Dham Shri Radhavallavlalaki Hridar Manchandrajoo Maharajaki Jai Jai Shri Rade